ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر فصل پر آپ کو کوئی امکو بھٹی کریں اور اس سے پہلے ہم نے مہنگو کے باغات کے حوالے سے آم کی فصل کے حوالے سے آم کی باغات کے حوالے سے کوئی ایسی اہم ویڈیو جاری نہیں کی آج کی جو ویڈیو ہے وہ کورے میں سردی سے باغات کے پھل کو بچایا کیسے جائے بہت اہمیش ہوا ہے جن باغات پر اٹیک ہوتا ہے ملکوں سے مچھوں ان پر کیا بکتی ہے تو ڈاکٹر نیم کرم کی یہ ماہرانہ رائے عام رائے نہیں ہیں خصوصی طور پر وہ جو اسٹی سسٹم پر باغات لگا رہے ہیں ان کے لئے کامل ہے کارلما کے لئے ہیں وہ ضرور دیکھیں کہ کورے میں سردی سے باغات کی فصل پھل کو کیسے بچائے گا اسلام علیکم ڈیو ڈاکٹر صاحب ذرا میرے ناظرین کو آج بتائیے اور بہت سارے لوگ ہم سے مطابع بھی کرتے ہیں کیا بھی ہے ویسے تو ان کو اوہر نیس تو ضرور ہے لیکن ہمارا فرض یہ ہے ان کو نیک طریقے سے نیک تحقیق کے مطابع کم خرص میں ان کی کاسٹ اور پروڈوشن بھی نہ بڑے اور ان کی پیداورت میں اضافہ ہے اس حوالے سے جو آپ کی ماہرانہ رائے ہیں ذرا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آم پھلوں کا بادشاہ وقت کے ساتھ ساتھ موسم کی شدت کو برداش کرنا مشکل ہو رہا ہے آم کے پودوں کے لئے آم کے پودوں پہ جو فنگل اٹیکس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں انسیکٹ اٹیک بھی بڑھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اپنے آم کے گروز کو کچھ ایسی باتیں بتا دوں جو آم کی زندگی اور آم کی پیداوری صلاحی دونوں کے لئے بڑی اہام ہیں پہلا پہلے کام تو یہ کرنا ہے کہ اب دسمبر آنے ہی والا ہے کورا شروع ہونے والا ہے اور کورا سے عام کے پودوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے شدید نقصان ہوتا ہے اگر کورا اب نارمل ہو جائے شدت استیار کر دیا تو پودے جل 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 کی ختم ہی ہو جاتے ہیں اہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ روز موسم کا حال سننا ہے جس دن آپ کو کوئیٹا زیرو پہ آ جائے ٹیمپریچر پہ موسم بتانے والا ٹی وی پہ بتائیں کہ کوئیٹا کا ٹیمپریچر زیرو ہو رہا ہے سفر ہو رہا ہے تو آپ نے فوری اپنے باگ کو آپ پاشی دے رہی پھر آپ کے پودے پہ کوئیٹا کا سردی کی شدد کا اثر بہت کم ہوگا اس کے ساتھ ایک بیماری ہے جس کو عام زمان میں موں سڑی کہا جاتا ہے بینگو انتھرکنوز ورلڈ اور یہ بیماری لاقابل علاج سمجھی جاتی ہے کن ہم نے اپنے وسائل سے اپنے ملک کے کیمیکلز کو استعمال کر کے اس بیماری کو مکمل کنٹرول کرنی ہے شرط یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر فالو کریں ہم نے کیا کیا کافر سرفیٹ اور زنگ سرفیٹ برابر مقدار میں ملایا اس میں ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر بورک ایسر ملا دیا مزید اس کو ہیلپ لینے کے لیے میگنیشن کلوریڈ ملا دیا اور ان کیمیکلز کا جو زہریلا پن ہے اس کو روکنے کے لیے ساتھ یوریا ملا دیا یاد رہے کہ یوریا ان کیمیکلز کی جو پوائزننگ زہریلا پن ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور یوریا کا زہریلا پن جو ہے یہ کیمیکلز روکتے ہیں دونوں ایک دوسری کاؤنٹرپارٹ ہیں عام حالات میں پانچ کلو یا چار کلو یوریا سپریے کیا جائے تو پودے کی جو اپر برانچز ہیں نئے پتے وہ جل جاتے ہیں اگر ان کیمیکلز کے ساتھ ہم استعمال کریں تو وہ نہیں جلے زنگ سلفیٹ پانچ سو گرام کپر سلفیٹ پانچ سو گرام گورک ایسر پانچ سو گرام میگنیشن کروائٹ پانچ کلو گرام اور یوریا پانچ کلو گرام سو لٹر پانی محلول بنا کے ایسے وقت میں سپریے کیا جب پودے کے پتے شبنم سے گیلے تھے اور نورمبر دسمبر جنوری تو ٹیمپریچر بہت ہی لو ہوتے ہیں اور لو ٹیمپریچر ان کیمیکلز سے بچانے کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ایم آر ایڈی ہیلپ پول ہے ہم نے وہ باغا جو شدید طور پہ موں سڑی مینگو انٹرکنوز کے متاثر تھے اس پہ چھے سپری ہفتے ہفتے کی وقت سے لگتا آتی اور وہ مینگو انٹرکنوز کنٹرول ہو گیا آپ کو یقینا پتا ہو گیا کہ مینگو انٹرکنوز پتوں پہ بھی آتے ہیں شاخوں پہ بھی آتے ہیں پھولوں پہ بھی آتا ہے پھل پہ بھی آتا ہے اور پھل پہ اگر یہ اس کا زور چل جائے تو ایکسپورٹڈ مال وہاں جاکے ریجیکشن میں آ جاتا ہے اور بیجنے والا بچارہ لٹی جاتا ہے مینگو اسوسییشن نے رابطہ کرکے ان مینگوز کا ان فروٹ آم کے پھل کا فوٹوز مجھے بھیجی ہیں کہ اس کا حل ہمیں دو تو یہ جو مینگو انٹرکنوز ہے فنگس کا ایک گروپ ہے جس کو ہم ڈونی میلڈیو کہتے ہیں اس میں آتا ہے اور یہ فنگس جو ہے کپر جس کو ہم تامبہ کہتے ہیں اس کے استعمال کے بغیر کنٹرول نہیں ہوا یہ جو مقدار ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آدھا کلوگرام کپر سلپیٹ آدھا زنگ سلپیٹ آدھا بورکیسٹ پانچ مینگنیشن کلوری پانچ کلوری اور اس کے ساتھ کپر آکسی کلورائیڈ ایک کلوگرام مینکوزم آدھا کلوگرام بھی اگر شامل کریں تو اس زہر کی افیکٹیونیس اور بڑھ جائے گی اور ان دنوں میں سپریے کرنے کا دوسرا فیادہ یہ بھی ہو گیا کہ نئی برانچت نہیں نکل نہیں نئے پتے نہیں نکلیں پرانے پتے اور وہ نئے پتے کی نسبت شک جان ہوتے ہیں اور یہی کیمیکل اگر آپ پانچ سپریے کر جاؤ تو آپ کا پودا سردی کو بھی لفٹ نہیں کرائے گا انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم مینگو انٹرگنوز کا اور کوئی کیمیکل کنٹرول نہیں کرسکتا اس سپریے کے ساتھ اگر ہم اپنے پودوں کو جڑوں کے ذریعے پاشی میں یہ فاسور کے سڑ بنا کی کپر سلفیٹ پندرہ سے پچیس کیجی زنگ سلفیٹ پندرہ سے پچیس کیجی بور کسٹ پندرہ سے پچیس کیجی اور مینگنیشن کلورائیٹ سو سو ڈیٹھ سو کلوگرام دو بوری یوری استعمال کر لیں تو ہمارے پودے کے جسم میں قوت مدافع تہری ہو جائے گی تہری ہو جائے گی اور پھر بیماری کا حملہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ اسی طرح ایک اور پرابلم میں نے دیکھا کہ ہمارے جو باغات ہیں ان میں ہم ڈیپ پلائنگ نہیں کرتے اس ڈر سے کہ پودے کی جڑے ٹوٹ جائے گی اگر ہم اپنے چیزل حال کے باہر والے دونوں ٹائنز اتار دیں تو ایک ٹائنز سنٹر والا رہے جائے گا تو باغات کی ہر دو لائنوں کے بلکت دریاں درمیان میں یہ ہم نے کنوں میں بھی چلایا ہے عام میں بھی چلوایا ہے تو اس کا ریسپانس بہت ہی اچھا آیا کیونکہ زمین کے اندر نمی کا بندوبست ہم بہت کرتے ہیں لیکن جہاں جتنی نمی زیادہ ہوئی وہاں اتنی اکسیجن کم ہوئی اگر اکسیجن کم ہے زمین کے اندر تو زمین کے اندر پھیلنے والا فنگس جو ہے بہت تیزی سے پھیلے گا اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے لئے ناقابل کنٹرل ہو جائے گا خاص کر جو ہمارے پودے کی جڑے گل جاتی ہیں اس کا ہم روٹ راٹ کہتے ہیں تو ہمارے لئے کنٹرل کرنا آفان نہیں ہوگا ہر دو لائنوں میں بلکل سنٹر میں ایک خالے سے حال چلائے یہ میں نے خانپور کو ٹورہ رہنیار خان میں عمران صاحبہ میرے گرون ان کو چلوایا ہے جو وہ باگ کنٹرل نہیں ہو رہا تھا کوئی اس کو کھاد نہیں نہیں کوئی سپرے نہیں کی صرف حل چلائے اور وہ باگ سے ایک منٹر ہو گیا تو جو دوست اپنے طریقے پر کر سکتے ہیں تو بسم اللہ اگر ان کو پرابلم فیل ہو یا در خواف ہو تو میں خود آکے ان کو وہ چلوا دوں گا ان کے بندے ماہر ٹرین کر دوں گا انشاءاللہ اور یہ پودے کی لائف کے لئے عمران فیروز صاحب مانئے کہ جس نے زمین کو سمجھا ہے اور بغیر کسی خرچے کے بغیر انسیکٹر سائٹ کے بغیر کسی فٹلائزر کے میرا باغ سے مانتا ہے تینکیو برمیت جو اللہ اسلام علیکم جی ناظرین کسان بھائیو آپ نے ڈٹسپ کی باتیں سنی ڈٹسپ کا ایک ہی نکتہ ہے نظر ہے وہ یہ ہے کہ زمین کی حییت کو سمجھو اس کی ترکیب کو سمجھو اس میں وہ ڈیمانڈ کیا کرتی ہے فالتو ادویات سپرے کیمیکلز نہ ڈالے پھر پودے کی ڈیمانڈ کیا ہے اگر جو پودے کی ڈیمانڈ اس کو وہ دیں تو پھر پودہ صحت مند ہوگا پھل بھی نکلے گا اور ڈٹسپ کی طرف سے ایک علاق ہے کہ وہ فارمر جو ڈٹسپ سے برائرہ سرین میں لینا چاہتے ہیں اور سارے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ڈٹسپ کے ہمارے اس ویڈیو چینل کے لیے ہم سے رابطہ کریں ہمیں کلپ بنا رہے ہیں ڈاکٹر نگم کرم کے نام سے کہ اس میں تمام فارمر کو ہم کلاسز بھی دیں گے ہم سارے رینمائی بھی دیا کریں گے آپ نے جب یہ ویڈیو دیکھ رہی تو آپ ہمیں اس نمبر پر جو نیچے چل رہا ہے اس پر اس ایم ایس بھی کیجئے ہم سے رابطہ بھی کیجئے اور اپنا نام ریجسٹر کر رہی ہے یہ بہت ضروری ہے کیوں کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ قائل لائن ہے اور اگر آپ تسلسل سے لیکچر لیتے رہیں گے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ عزیز بہتر اور بہترین رزلٹ ہوگا جب تک کے لیے اپنے میز بان چودی اختر فاروق کو اجازت دیجئے لیکن ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائج ضرور کیجئے گا یہ آپ پر اخلاقی زمداری ہے کیونکہ ندائی کسان ٹی وی کسانوں کا ایک نیا جہان کامیاب جہان بنانے جا رہا ہے اور وہ آپ کی تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے جب تک کے لیے اپنے میز بان چودی اختر فاروق کو اجازت دیجئے کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات